موسیقی کیوں پاکستان کی عام شہری آبادی کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے کونسی ایسی چیزیں جن کو چھپانا چاہ رہا ہے اور میڈیا کا دیان کیوں پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کی طرف لانا چاہ رہا ہے ان تمام طرح تفصیلات سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج پھر بھارت کی طرف سے پاکستان کی ایل او سی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شہری آبادی کے ساتھ چھر چھار کی گئی ہے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشیل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نہرہ لگانا مت پھولئے گا مولیس امین رمضان کے مقدس مہینے میں بھی بارت باز نہ آیا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور پارتی فوج کی جانب سے اشتہ لنگیزی کا سلسلہ جاری ہے ٹی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پارتی فوج نے ایک بار پھر بین و قومی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر دوئیے لائن آف کنٹرول کی شہری عبادی کو نشانہ بنایا ہے بلا اشتہار فائرنگ سے ایک خاتون شہید اور آر سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پارتی فوج نے چند روٹ اور کھوئی رٹس ایکٹر میں جان بوجھ کر سیول عبادی کو نشانہ بنایا پارتی فائرنگ سے چھتی سالہ یاسمین بی بی شہید جبکہ آٹھ سالہ معصوم بچی عطیبہ زہیر شدید زخمی ہو گئی جو اس وقت ہستال میں زیر علاج ہے روان سال ایلو سی پر بھارتی جاریت میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے موڈی نے آر ایس ایس کے انتہا پسند نظریے کو تشددگی پالیسیوں کو سرد پار تک پھیلا دیا مویز ایمین ایلو سی پر جنگ بندی کی خلابرزیوں کا پارٹی ٹریک ریکارڈ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ جاتا ہے یا پھر بھارت کیوں پوری دنیا اور انٹرنیشنل میڈیا کا دیان پاکستان اور بھارت کی کشیدکی کی طرف لانا جاتا ہے مویز ایمین بھارت کے اندرونی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اس خطناک وبا نے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے کر رکھا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کی گئی تھی کہ اگر کوئی اس کی کیسز کے بارے میں رپورٹنگ کرتا ہوا پایا گیا کہ بھارت میں اتنے کیسز سامنے آ چکے ہیں تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اب معاملہ بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا بھارت میں اس خطناک وبا نے اپنا مرکز بنا لیا لوگ روڑوں پر گرنا شروع ہو گیا اور اس کا بھی الزام مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا گیا جماعت اسلامی کے اقتماع کے بارے میں کہی جانے والی باتوں کو زیادہ سے زیادہ ہوا دے کر مسلمانوں کو تارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا مویز ایمین دوسری طرف شریعت قانون کے بارے میں لوگ روڑوں پر تیسی طرف جو ریاست آسام کے بارے میں معاملہ سامنے آئے تھا اس کو لے کر بھارت کے اندر حالات کشیدہ تھے پھر ٹونلڈ ٹرمپ کا وہ دورہ آپ کو یاد دلاتے چلے جس میں دلی کے اندر فسادات نے اتنی حد تک زیادہ لہر پکڑ لی تھی کہ بھارت میں موصلاتی نظام کو بند کرنا پڑا تھا مویز ایمین شاہین باغ میں بیٹھ ہوئے مسلمان اپنے حق کے لیے جو اتجاج کر رہے تھے وہاں پر بی جی پی اور آر ایس ایس کے گھنڈوں نے ان کے اوپر ڈیویلپنٹ کرتے ہوئے ان کو شدید طور پر زخمی کیا تھا جس میں پولیس مکمل طور پر ان پر مدد کرتے ہوئی نظر آئی تھی آج بھارت کے اندر اس خطرناک وبا نے اپنا مرکز بنا لیا ہے بھارت اپنے اندرونی معاملات میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لو سی پر پاکستان کی عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے پارش یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی آگے سے ان کی عام آبادی کو نشانہ بنائے اور پھر وہ ان کو حالات کو زیادہ کشیدہ کرتے ہوئے اپنے اندرونی معاملات کو انٹرنیشنل میڈیا سے چھپا سکے پیارے دوستو پچھلے دن ڈی جی ایس پی آر کا ایک بیان جو حقیقت ٹی وی نیوز کے اس وقت بھی چینل پر موجود ہے جو ہم نے اپلوڈ کیا تھا جس میں مکمل طور پر آئی اس پی آر نے کہا تھا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے مکمل طور پر ناکام ہو چکے اور یہی وجہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا رقوام متحدہ کا دھیان پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کی طرف لانا چاہتا ہے جب جب بھارت کے اندر ناکامی ہوئی ہے بھارت کے حکومت ناکام ہوئی ہے بھارت نے اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا کی درمیان میں کشیدگی کو پیدا کر کے نہ سے ووٹ آصل کیے بلکہ پاکستان کو انتہا پسند ملک ثابت کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے اب بھارت کی طرف سے الزامات آئیت کی جا رہے گئے کہ پاکستان انتہا پسند بھارت کے اندر انٹر کر رہا ہے پاکستان انتہا پسند مقبوضہ وادی کشمیر کے اندر انٹر کر رہا ہے آج مقبوضہ وادی کے اندر جتنی بھی بھارت کو ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں مجاہدین بھارت کے اوپر بھارتی فوجیوں کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے پیارے دوستو دوہزار پندرہ میں بھارت نے جنگ بندی کی دو سو اٹالیس خلاورجیاں کی دوہزار پندرہ میں بھارتی فائرنگ سے انتالیس شہری شہید ہوئے تھے جب سے ایک سو باون زخمی ہوئے تھے اگر ہم دوہزار سولہ کی بات کرتے چلیں تو دوہزار سولہ میں تین سو بیاسی خلاورجیاں ہوئیں جس میں چھتالیس سبلین افراد شہید ہوئے اور ڈیٹھ سو زخمی ہوئے دوہزار سترہ میں بھی اٹھانہ سو اکاسی مرتبہ بھارتی فوج رہے جنگ بندی کی خلاورجی کی اسی طریقے سے دوہزار سترہ میں بھی بھارتی فائرنگ سے ترپن افراد شہید ہوئے اور دو سو چھپن زخم ہوئے دوہزار اٹھارہ کی بات کرتے چلیں تو ایل او سی پر سیز فائرز کی خلاورجیوں میں تین ہزار اٹھتیس مرتبہ خلاورجی کی گئی دوہزار اٹھرہ میں جان بھوچ کر کسان کی سیویہ نوادی کو نشانہ بنایا جس میں اٹھانہ لوگ لکمہ چل پنے دوہزار اٹھرہ میں ایل او سی کے قریب رہنے والے تین سو انیس افراد زخمی ہوئے جبکہ دوہزار اٹھرہ میں سب سے زیادہ تین ہزار تین سو اکاون مرتبہ بھارت نے سیز فائرز کی خلاورجی کی دوہزار اٹھرہ میں بھارتی فائرنگ سے باون افراد شہید دو سو اکسٹھ زخمی ہوئے اور دوہزار بیس میں بھی امن کے دشمن بھارت اور مودی مظلوم ازائم جاری رکھے ہوئے ہیں اس خطناک بابا کی آفت بھی سیولین آبادی کو نشانہ بنانے سے بھارت کو نہیں روک سکی پیارے دوستو ڈی جی آئی ایس پی آر کا حالیہ پریس کانفرس میں دنیا کی توجہ پروان شرطی سے فران ٹیرزم کی جانب دلا چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایل او سی کی صورتحال دنیا کے سامنے رکھ دیئے اور پوری دنیا کو خبردار کیا کہ بھارت کو باز رکھا جائے اگر بھارت بار بار غلطی کرتا رہے گا تو پھر پاکستان کو اپنی سیفٹی کے لیے بھارت کو جواب دینا پڑے گا اب حالات اتنی حد تک شیدہ ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی سانے کریٹ ہو سکتے ہیں موجز امین ستائیس فروری کی دن کو بھارت نہیں بھول پارا وہ کسی نے کسی طریقے سے پاکستان کو ان تمام تر صورتحال میں ڈال کر اپنا بدلہ لینا چاہ رہا ہے موجز امین مقبوضہ کشیو میں رمہ برس کی ابتدائی پانچ ماہ میں اسکریت پسندوں کی بڑی ڈیویلپمنٹ میں 75 بھارتی فوجی جاننا واصل ہوئے تھے بھارتی فوج کی ایک طرف خودکشیاں کرنا شروع کر دی دوسری جانا بھارت سرکار بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی مقبوضہ کشمیر میں سنگبازوں کا سامنا کرنے والے بھارتی فوج اب ربورٹ کا استعمال کرنے لگی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ وادی میں رمہ برس کی ابتدائی پانچ ماہ میں کشمیری اسکریت پسندوں کی بڑی ڈیویلپمنٹ میں بھارتی فوج کو دوزار پانچ کے بعد سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا بھارت سرکار اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ون ٹو ون آنا چاہ رہے اور ہمیشہ حالات کو کشیدہ کر کے بھارت انٹرنیشنل میڈیا اور اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کی طرف تمام تر رپورٹنگ کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی چیزیں ہم وقت سے پہلے اقوام متحدہ تک پہنچا چکے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ اس خصوصی ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی زینت زیادہ سے زیادہ بنائیے گا کیونکہ ایک جنگ حقیقت ٹی وی نیوز لڑ رہا ہے اور ایک جنگ آپ ہمارے ساتھ مل کر رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر جس رکے سے ہم پاک آرمی اور اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کا برابر کا کردار ہے پیارے دوستو جتنی آپ حقیقت ٹی وی نیوز کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور کبیٹس بوکس میں اپنی رائے بتاتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں اور ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو بروقت ہم تمام تر پروپگنڈوں کو بے نقاب کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہیں اور لوگ جان پاتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف دشمنان نے کتنی حد تک ڈیویلپرنٹ کی اور آپ کے پاک آرمی کے نوجوانوں نے کس بہترین انداز میں ان کو جواب دیا مجھے سامن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت کی طرف سے جب جب پاکستان کی عام شہری عبادی کو نشانہ بنائے جاتے ہیں تب تک پاکستان کی طرف سے ان چوکیوں کو مکمل طور پر اڑا دیا جاتے ہیں جہاں سے وہ شدید شیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد بھی اگر اپوزیشن میں بیٹھ ہوئے لوگ یا پاکستان میں بیٹھ ہوئے لوگ جو آج پاکستان آرمی کے وجہ سے ہی اپنے بچوں اپنی بیوی اور اپنے خاندان میں خود کو سیف محسوس کریں اگر وہ یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد بھی پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ان کا پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مہنے سامین آج کے لئے اتنی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹ فیس بک ٹوٹر ورٹس اپ انسٹرگرام ہر جگہ پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹس باکس میں آپ کی کیا رائے اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور جاتے جاتے ہم سب کا ایک ہی نعرہ پاکستان زندہ بار موسیقی